حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی ایک اور دلت نوجوان پر مندر میں ظلم و ستم کی خبریں آ رہی ہیں تو گروگرام میں ایک اپل مشرابی نماز کے خلاف کس طرح احتجاج میں شامل ہوا وہ ویڈیو دکھاؤں گا ممبئی میں ایک منشیات فروش چار کروڑ کی منشیات کے ساتھ گریفتار ہوتا ہے گجرات سے اس کا تعلق ہے لیکن میڈیا کو سامسونگ گیا ہے لڑکے بھی سکرٹ پہن کر کیا ہے کس نے کہا یو پی میں نیا سیاسی حلچل کیا ہے ناسا پہلی دفعہ کسی خلائی گاڑی کو شہاب ساقب سے ٹکرانے کے لئے چھوڑ رہا ہے سینگر اسپیتال میں دشتگردانہ حملے کی خبریں آ رہی ہیں تو فرانس میں ٹرائن مہاجرین سے ٹکرانے کی خبر ہے اور بھی بہت سارے اہم ترین ویڈیوز ہیں جانزرے گرامی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے جو تیری پورا سے آئی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہاں باب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پھیلانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں اداری کی مضبوطی ناظرنی گرامی آپ میں سے ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے اور اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں اس کو سنجید ہی سے لے آپ حضرات آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کپل مشرا کی جو نفرت کو بھڑکانے میں ہندو کو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو ہندووں کے خلاف بھڑکانے میں سر فہرست ہے حالیہ دہلی فسادات میں اس کا جو کردار رہا ہے وہ جگ ظاہر ہے ظاہر سے بات ہے ان کے خلاف معاملہ بھی درج ہوا تھا وغیرہ وغیرہ اب ایک ویڈیو سامنے آئے گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سیکٹر بارہ میں گروگرام کے گووردھن پوجہ کا انعقاد کیا گیا تھا کچھ تنظیموں کے جانب سے ہندو توہ تنظیموں کی جانب سے نماز جمعہ کے خلاف بس یوں کہیں کہ مسلمان کمیونٹی کے خلاف بھی اس کو کہے سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ کوئی بھی درم دوسرے درم کی نماز عبادتگاہ عبادت یا پوجہ پارٹ ان چیزوں سے نہیں روکتا لیکن بھارت میں ہندو توہ ذہنیت رکھنے والوں کی سوچ اور ان کی ذہنیت ہی الگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی مخالفت کرنا ان کے عبادتوں کی مخالفت کرنا ان کے عبادت خانوں کی مخالفت کرنا یہی اس وقت جو ہے وہ اپنے ہندو توہ کا جو ہے ایک مقصد بنائے ہوئے ہیں اسی سازش کے تحت کئی سارے جگہوں پر آج گووردھن پوجہ کا انعقاد کیا گیا تھا ہندو توہ تنظیموں کی جانب سے ایسے تو آر ایسے سے بھگوا تنظیمیں کرتے رہتے ہیں لیکن ایسے میں سیاسی تنظیموں سے وابستہ مرکزی حکومت سے وابستہ لیران اگر شرکت کرتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی افسوسناک ہوتا ہے یہ بھارت کے لیے بڑا کلنگ کی بات ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل ویڈیا کے حوالے سے بھی اس وقت کپل مشرا کی اس طرح کی نماز کے خلاف شرکت کو لے کر تفسیریں اور تنقیدی تجزیے شروع ہو چکے ہیں ہی تھی تو دوسری جانب کل بینگلوری نے کرناٹک کے مختلف علاقوں میں برسات بھی ہو رہی تھی اور بینگلور شہر کے اکثر علاقوں میں لگاتار مسلسل بارش ہوتی رہی تو ایسے میں کرناٹکہ سیویل ڈیفنس کے نوجوان جو لوگ فسے ہوئے تھے دکھانوں میں اور راستے میں پانی کھڑا ہوا تھا ان کو بچانے کے لئے آئے یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے بلکہ ہماری ہندو بھائیوں کی جانب سے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے میں اس ویڈیو کو آواز کے ساتھ نہیں دکھا سنا سکتا آپ کو یہ کرناٹک کے ہماری دکنی زبان میں کچھ بےوقوف نوجوان کہیں یا جاہل نوجوان یہ جو کرناٹک سیویل ڈیفنس کے نوجوان وہاں پہنچ رہے تھے تکلیف میں مبتلا لوگوں کو بچانی کی کوشش کر رہے تھے ان کا مزاق اڑاتے ہوئے ایک تو ویڈیو بھی بنایا ہے اور ویڈیو میں گالی بھی دی ہے اور بہت ہی گندی گالی دی ہے اس کے چلتے اور افسوس کے بات یہ ہے کہ ویڈیو بنا کر اس کو وائرل بھی کر دیا ہے جس میں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے ایک کاروار سیویل ڈیفنس والوں کا اور جو لوگ مسیبتوں میں ہیں آپ کو تو انسانیت کا ناتہ تھا کہ آپ ان لوگوں کو بچاتے لیکن آپ تو ایک تو مسلمان ہوتے ہوئے اس ویڈیو کو بنا کر گالیاں دے کر کے بیک گرونڈ میں اس کو وائرل بھی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ نوجوان اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس لبا کر رہے ہیں کہ جو نوجوان اس بیک گرونڈ میں ہیں جو کارناٹا کا سیویل ڈیفنس کے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں جو مشکل میں پھسے ہیں ان کے خلاف قانونی کارا جو یہ کہتے ہوئے مجھے معاف کیجئے گا یہ آباس کے ساتھ نہیں سنا سکتا بہت ہی گندی گالی دے رہے ہیں اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بینگلور کے نوجوان بہے قیف ناظر نگرامی آئیے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک ویڈیو سناتا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تیری پورا میں جو ظلم و زیادتیاں ہوئیں اس کو لے کر کے بہت سارے لوگ ان علاقوں کا دورہ کر کے وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مزاج پرسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں مختلف تنظیمیں بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں کچھ میڈیا حوزس بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کچھ ہمارے مسلمان بھائی بھی اپنے نجی خرچے پر جو ہے وہاں کے حالات جاننے کے لئے علماء اکرام بھی پہنچ رہے ہیں ایسے میں تری پورا پولیس کو یہ ساری چیزیں حضم نہیں ہو رہی ہے ایک تو ہندو توہ اور بجرنگدل اور وشوہ ہندو پریشت کے گنڈوں کو قتل عام مچانے کو دیا اور مساجد جلانے کو دیا اب جو وہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مزاج پرسی کرنے جو جا رہے ہیں ان کے خلاف معاملہ درج کرنے کا سلسلہ جاری ہے اب آپ دیکھئے کہ علماء کو گرفتار حراست میں لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں پانی شہر پولیس ٹیشن میں یہ خود اس کی پوری تفصیلات سنا رہے ہیں یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ ون فیفٹی تری اے پلس بی فائف زیرو تری فائف زیرو فور آئی پی سی کے تحت ان کو گرفتار بھی کر لیا حراست میں لے کر کہ معاملے بھی درج کر لیا گئے ہیں انڈر سیکشن آف ون فیفٹی تری اس کو ہمیں آواز سے سناتا ہوں ان سے پہلے انہوں نے ویڈیو بنا کر کے وائرل کیا ہے اس کو سنیں اور آپ محسوس کریں کہ تری پورا میں کس قدر ظلم و ستم اپنانے کی کوشش ہو رہی ہے یہاں کی انتظامیاں کی جانب سے کہ آمن میں بھنگ ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے مختلف بہانی کرتے ہیں ہم لوگ تری پورا میں ہیں پانی ساگر پولیس اسٹیشن گئے تھے اور وہاں پر جو بھی چیزیں ہوں اس کی ریپورٹ تو بعد میں وائرل ہو گئی ابھی بتانا یہ ہے کہ پانی ساگر سے ہم لوگ دھرم نگر کے لیے نکلے تھے تو راستے میں ہی پولیس اسکوارٹ نے آکے ہم لوگوں کو روک لیا اور یہ کہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے دھرم نگر میں جہاں ہمارا اسٹے ہوٹل میں تو کہا کہ ابھی آپ وہاں مت جائیے آپ لوگ ہمارے ساتھ واپس پولیس اسٹیشن چلیے تو ہم نے کہا کہ نہیں ہم لوگ چلے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن انہوں نے زبردستی فون کر کے پولیس اسٹیشن سے بھی فون آیا کہ نہیں آپ کو واپس چلنا ہے اور کوئی بھیل وغیرہ نے اگر آپ کو کچھ کر رہا تو ہم لوگ یہ نہیں روک پائیں گے اس لئے آپ واپس چلیے لہٰذا ہم لوگ واپس ابھی ہمیں لے جائے جا رہا ہے ہم لوگ ڈیٹینڈ کیے گئے ہیں اور جا کے بھی ہم کو پولیس اسٹیشن میں ہی روکا جائے گا بس یہ آپ سب کی نالج کے لیے یہ بات ڈالی ہے باقی کوئی بھی بات ہو تو آپ سب کی نالج میں رہے اور آپ سب دعا کریں کہ اللہ سب خیر فرمائے بہتری رہے بس یہی ہے کی حضور کی عزت و عظمت کا معاملہ ہے اس پر ہم لوگوں نے اچھے سے آج آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس استاد کو ہم حرش ضرور کروائیں گے ہم نے یہ کہہ دیا ہے اور ابھی ہم یہاں رکیں گے اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں بس یہ دعا کریں آپ لوگ سب بہتر رہے ہیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ ناز نگرہ میں آئیے ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاؤں اور یہ ویڈیو آ رہی ہے ہریانہ سے یہاں پر ایک بی جے پی کے لیڈر کو نرناؤنڈ نامی علاقہ آتا ہے ہسار ڈشٹک میں وہاں پر بی جے پی ایم پی رام چندر جھانگرا کو ایک تو ان کو کالے جھنڈے دکھائے گئے احتجاج کے طور پر اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کی کار کو نقصان پہنچایا گیا دراصل ہریانہ اور وہاں کے کسانوں میں جو غصہ ہے وہ ساری چیز آپ جانتے ہیں اور بی جے پی ایم پیس کے خلاف ایم میلیس کے خلاف لیڈران کے خلاف لگاتار غصہ مختلف علاقوں میں نکل کر کے سامنے آ رہا ہے اور یہاں پر جاتے ہوئے جو ہے اس لیڈر نے پہنچا بھی تھا اور پوچھا بھی تھا کہ آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اسی میں غصے میں آئے ہوئے یہاں کے کسان پوری طرح سے جو ہے اپنا غصہ نکال لیا ہے تو ناظرین گرامی محسوس کر سکتے ہیں حالیہ جو انتخابات بھی ہوئے اس میں بی جے پی کی جو ناکامی ہوئی ووٹنگ کے جو فیصدی ہے اس میں جو کمی آئی تمام چیزوں سے بھارت جو ہے ایک الگ سمت میں جا رہا ہے اور بھارت کی فضا بدل رہی ہے سیاسی فضا یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بہر کیف ناظرین گرامی کرناٹک کے ایک علاقے سے پھر سے خبر آئی کہ یہاں پر ایک دلیت نوجوان پر حملہ کیا گیا عقلیتی طبقات اور دلیتوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات لگاتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں ایک نیا معاملہ کرناٹک کے بنگلوروں سے سامنے آیا جہاں دلیت نوجوان کی صرف اس لئے پٹائی کر دی گئی کیونکہ اس نے مندر میں موبائل استعمال کرتے مندر ٹرش کمیٹی کے کرکن سے ایسا نہ کرنے کو کہا ارسل معاملہ تیس اکتوبر کا ہے جب دلیت نوجوان کالت جانے سے پہلے ہر دن کی طرح ویجائیپورہ شہر واقع مندر پوجہ کی لے گیا تھا اس دوران اس کا موبائل بجھوٹا یہ دیکھ کر مندر کے پجاری نے اعتراض ظاہر کیا جس کے بعد نوجوان مندر سے باہر نکل گیا بتایا جاتا ہے کہ لوڑتے وقت اس نے دیکھا کہ مندر ٹرش کے چیئرمن پرکاش اپنے موبائل فون پر بات کر رہے ہیں اس پر نوجوان نے اسے سوال کیا کہ مندر میں وہ فون پر بات کیوں کر رہے ہیں متاثرہ دلیت نوجوان کے ماں کا کہنا ہے کہ بڑا بھائی مندر کے باہر کھڑا تھا جو اسے کالت چھوڑنے کے لئے انتظار کر رہا تھا جو اس نے بھائی پر حملہ ہوتا دیکھا تو دورتا ہو اسے بچائیں لے پہنچا بعد میں اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا اس واقعے خلاف چار نمبر کو دلیت تنظیموں نے ایک ریلی بھی نکھالی تھی جس میں خسرواروں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگائیں کہ جو دوسروں کے لئے تو غلط ہے اور مندر کے ٹرشٹ والوں کے لئے صحیح ہے بہت ساری چیزیں ظاہر سے باتیں کہ سارے حملے اس لئے ہوتے ہیں کہ صرف دلیت ہونے کی وجہ سے یہ سارے حملے ہوتے ہیں یہ ذات پاتھ اور مونچ نیچ کی جو دیمک ہے وہ لگاتار سماج کو کھائے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں کوئی کچھ بول بھی نہیں رہا ناظرین گرامی ممبئی میں چار کروڑ روپیے کی منشیات ضبط کر لیا جاتے ہیں لیکن میڈیا اس پر کچھ بھی بولتا نظر نہیں آتا نہ ہی ڈیبیٹ کرتا وہ نظر آتا ہے گجرات کے ایک شخص سے چار کروڑ کی منشیات ڈرکس جس کو کہا جاتا ہے ہیروین جس کو کہا جاتا ہے ضبط کر لیا گیا اور یہاں پر شاروکان کے بیٹا صرف جس کے وارسپ چیٹ کی وجہ سے ایکیس دن تک جین میں بھی رہنا پڑا اور یہ ایک مہینے تک بلکہ ابھی تک اس پر ڈیبیٹ جاری ہے چھوٹی سے چھوٹی نیس کو کوریچ مل رہی ہے یہ حالات ہیں یہ پارسل گجرات کے وڑودرا کا مقیم کرشنا مراری پرسات کے نام پر تھا جی ہاں چار کروڑ کا منشیات اب آپ اندازہ لگائیں کہ چار کروڑ کی منشیات ایک طرف اور دوسرے جانب وارسپ چیٹ جس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ منشیات کے سلسلے میں صرف گفتگو پر ایک کیس دن کی جہل حراست اور یہاں پر ایک خبر بھی نہیں یہ حالات ہیں ناظرین گرہ میں اس وقت بہر کہے آئیے وہ کون سا ملک ہے جس ملک نے کہا ہے کہ لڑکے بھی سکرٹ پہن کر کیا ہیں اسکولوں میں یہ منظر دیکھ لیجئے آپ کیا منظر ہے اسپین میں ایک اسکول کی انتظامیہ نے لڑکوں سے کہا ہے کہ وہ بھی لڑکیوں کے طرح سکرٹ پہن کر کلاس میں آئیں اسکول انتظامیہ نے اسی ہدایت اس پیغام پر آم کرنے کے لیے دی ہے کہ کپڑوں کی کوئی سنف نہیں ہوتی لیجئے بات کر لیجئے دراصل کچھ وقت پہلے ایک طالبین کو کلاس میں اسکٹ پہن کر آنے کی پاداش میں اسکول سے نکال دیا گیا تھا اس کے بعد کلاس میں اسکول پہن کر آنے کو کہا جس کے بعد تمام اسکولی بچوں نے ویر اسکٹ ٹو اسکول تحریک میں شرکت کی ایک کلاس میں اور نو جنڈر تحریک کا حصہ بنا بے کیف ناظرین گرامی یہ تصویر اس وقت مزاق کا باعث بن چکی ہے لیکن کپڑوں کی سنف نہیں ہوتی کہہ کر کہ خود کپڑوں کا بھی مزاق اڑایا جا رہا ہے لڑکوں کا بھی مزاق اڑایا جا رہا ہے کہتے ہوئے اس ویڈیو پر اور اس کی تصاویر پر اس وقت جو ہے عالمی سے تحبت تفسریں چل نکلے ہیں جس کے وجہ سے گاڑی کو شہاب ساقب سے ٹکرانے کے لئے چھوڑ رہا ہے شہاب ساقب کے سلسلے میں تو آپ جانتے ہی ہیں بعض لوگ اس کو جو ہے ٹوٹتے ستارے کہتے ہیں والا الگ الگ بہرکیف امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا دنیا کو شہابیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے پہلی دفعہ ایک خلائی گاڑی کو دنیا کے مدار کے قریب ایک شہابیہ سے ٹکرانے کے لئے خلا میں بھیج رہا ہے رواہ ہفتے میں ایک شہابیہ کے غیر محسوس شکل میں دنیا کو چھوٹے ہوئے گزر جانے کے بعد ناسا نے جاری کردہ اعلان میں کہا ہے کہ چوبیس نومبر کو شہابیوں سے ٹکرانے کے لئے ڈیزائن کی گئی پہلی خلائی گاڑی کو خلا میں بھیج کر کسی ممکنہ حملے کے صدباب کے ٹیکنالوجی کو ٹیشٹ کیا جائے گا پروگرام کے مطابق خلائی گاڑی ڈاٹ ڈیمووش شہابیہ سسٹم کے تقریبا ون سکشٹی قطر والے ڈیمپور فورس نامی شہابیے سے چوبیس ہزار فیر گھنٹے کی رفتار سے ٹکرائے گی ڈاٹ کو آڈینیشن لیڈر نینسی چابوٹ کے مطابق اس تجربے نے اس تجربے سے ہمارا مقصد شہابیوں کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کے مدار کو ایک درجہ تبدیل کرنا ہے ڈاٹ کو امریکہ کی ریاست کلیفونیا کی ونڈن برگ ائر فورس بیس سپیس ایکس فالکن نائن راکٹ کے ذریعے چھوڑا جائے گا بہت کیونکہ ناظرین گرامی سائنس کی دنیا میں یہ بھی ایک اہم اقدام مانا جا رہا ہے اس طرح سے شہابی ساقیف کے سلسلے میں جو کچھ بھی تذکریں ہیں سائنسی اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ سارے تفسیر آپ کو مل جائیں گے شہابی ساقیف کی تاریخ کیا اور کیا کہتی ہے اور کیوں ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹ کر کے گرتے کیوں ہیں ایسی لمبی تفسیلات ہیں بہت کیا اس سلسلے میں سائنس کی دنیا کی اقدام کو لے کر کے الگ الگ طرح کی تفسیریں بھی سامنے آ رہے ہیں بہت کیا ناظرین گرامی سائنس کی دنیا اس قدر ترقی ہو گئی ہے کہ بعض دفعہ وہ فطرت سے بھی ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ناکام ہو جاتی ہے ناظرین گرامی سری نگر سے بہت افسوسنا خبر آ رہی ہے جمہ کشمیر کے حالات دن بدن مزید بگڑتے ہی جا رہے ہیں جمہ کشمیر کے راجدانی سری نگر میں ایک بار پھر دہشتگردوں نے سیکرٹی فورسس پر فائرنگ کی ہے یعنی جمعہ کے اس دوپہر یس کے آئی ایم میڈیکل کالیج اسپیٹل کے باہر دہشتگردوں نے سیکرٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا اور فائرنگ کی اس حادثے کو انجام دینے کے بعد جنگجو وہاں سے فرار ہو گئے راحت کے بعد یہ رہی کہ ان کی فائرنگ میں سیکرٹی اہلکاروں کی کسی بھی نوجوان کو نقصان نہیں پہنچا ہے لیکن ہاسپیٹل کی ہاتھیں میں اس طرح سے فائرنگ سے جو ہے بہت ہی زیادہ دہشت کا ماحول بنا ظاہر سے بات ہے کہ ہاسپیٹلز میں بیمار ہوتے ہیں اور ہاسپیٹلز میں کسی خاص دھرم کے لوگ تو ہوتے نہیں تمام دھرم کے لوگ ہوتے ہیں ایسے میں ہاسپیٹلز کو اسکولز کو اس طرح کے عام عوام کی جگہوں کو نشانہ بنانا یہ بہت ہی جو ہے غلط بات ہے دہشتگردانہ کہ یہ بہت ہی ظلیل حققت ہوتی ہے آپ اندازہ لگائے کہ اس وقت جو ہے جمہو کشمی نے کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں ناظرین اگرامی چلتے چلتے میں فرانس میں جو آج حادثہ پیش آیا اور بالخصوصے خبر اس لیے جو ہے سرقیوں میں آئی کہ مہاجرین سے ٹکر آئی ہے ایک ٹرین جی ہاں فرانس کے علاقے کلائس میں ایک ٹرین کے چار مہاجرین سے ٹکرانے کے نتیجے میں ایک مہاجر حلاق ہو گیا اور شدی زقمی ہوا کلائس آٹارنی جنرل کے جاری کردہ بیان کے مطابق ڈینکیرک اور کلائس کے درمیان سفر کرنے والی ٹرین کل شام کے وقت چار مہاجرین سے ٹکرا گئی حادثے میں اس میں اس وقت جو شدی زقمی ان کو ہسپٹل میں منتخل کر دیا گیا ہے ٹرین میں سوار سترہ مسافروں کوئی نقصان نہیں پہنچا آٹارنی جنرل حادثے کے بارے میں غیر ارادی طور پر اقدام قتل کے الزام میں واقعی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے تو یاد رہے کہ فرانس کی اسپین کے ساتھ سرحدی علاقے سینٹ جین ڈی لوزم میں بھی ٹرین حادثے میں تین مہاجرین حلاق ہوئے تھے ناظرین گرامی ٹرین کی پٹریاں مہاجرین کو ایک عام گزرگاہ کی طور پر استعمال کرتے ہیں اور اسی کے آس پاس میں جونکہ مہاجرین کے پاس کچھ کانا نہیں ہوتا اس وجہ سے جو آتے ہیں دیگر علاقوں سے ایسے علاقوں میں جہاں پر شہری آبادی نہیں ہوتی وہ یہاں پر جو آباد ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے عام راستوریل کی پٹریوں کو جو ایک عام گزرگاہ کی طور پر عام طور پر استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے اسی درمیان میں جو ہے تیز رفتار ٹرینوں کی زد میں آ جاتی ہیں یہ دوسرا واقعہ ہے اس سے پہلے بھی تین مہاجرین اس طرح کے حادثے میں مارے گئے تھے بہر قیب ناظرین گرامی یہ کچھ اہم ترین خبریں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بلاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سی دی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو